اگر نظریہ مانا ہے اللہ کو مانا رسول کو مانا آخرت کو مانا قرآن کو مانا سب کو مانا اسے خود عملا اختیار کرنا یہ پہلی منزل ہے جہاد کی اللہ کو مانا ہے تو اللہ کے حکام کو ماننا ہوگا رسول کو مانا ہے تو رسول کے فرمان کو ماننا ہوگا قرآن کو مانا ہے تو قرآن نے جس شیئے کو حلال کہا ہے اسی پر اقتفا کرنی ہوگی جس شیئے کو حرام قرآن دیا ہے اسے اجتناب کرنا ہوگا اگر یہ ہم نہیں کرتے تو ہم جہاد کی اس جہاد کی جہاد ایمانی جہاد اسلامی یا جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل میں گویا کہ ناکام ہو گئے تو یہ جہاد کی جو پہلی منزل ہے خود اس اسلام ایمان کے نظریے کو اختیار کرنا اب اس کے بھی تین منزلیں ہیں یہ آج نوٹ کر لیجئے یہ تین طرف تین نو منزلیں مجھے جہاد فی سبیل اللہ کی بیان کرنی ہیں یہ تین تو موٹے موٹے ہیں ہر ایک میں پھر تین ہیں تو تین طرف تین نو بن جائے گی میں گنتی اس لیے آپ کو کروا رہا ہوں تاکہ آپ اس کے حوالے سے ان چیزوں کو یاد کر سکیں